بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسیہ ملاحظہ ہو جس کا عنوان ہے پنجائے علم اور موضوع ہے جہاد و شہادت حضرت اب الفضلیل عباس علیہ السلام مرسیہ کے چہرے میں ہاتھ کی کارگزاریاں بیان کی گئی ہیں ملاحظہ فرمائیں اے رب کائنات تری ذات پاک ہے لا ریب ہر ایک نقص سے ہر ایک عیب سے الفاظ ہی نہیں تیری تعریف کے لیے یہ خلق تُو نے کتنی مکمل ہر ایک شئے ہر شئے سے یوں تو تیری صفت آشکار ہے لیکن بشر تو تیرا عجب شاہکار ہے کیا کیا نہ اس بشر کو فضیلت عطا ہوئی اسمہ کا علم دے دیا حکمت اتا ہوئی تسخیر محر و ماں کی قوت اتا ہوئی آخر زمین با اپنی خلافت اتا ہوئی تُو نے ملائکہ کے سروں کو جھکا دیا بندے کو کائنات کا آقا بنا دیا یہ کائنات جس میں شجر بھی حجر بھی ہیں دریا بھی ہیں پہار بھی ہیں بحر و بر بھی ہیں عرض و سماء کوا کی وہ شمس و قمر بھی ہیں کتنے ہی قسم قسم کے یا جانبر بھی ہیں ردبہ مگر بشر کا سبوں سے سبا ہوا تاجِ لقت خلقنا اسی کو عطا ہوا جس میں بشر کی ساخت کا بطلاؤں کیا محال اس کی زبانِ شیر میں تشریح ہے محال ہر عزب یونتکار گزاری میں بے مثال ہاتھوں نے کر دکھایا مگر واقعی کمال ہر چند ہیں یہ تابع فرما دماغ کے آلاتِ کار بن گئے انسان کے لئے آلاتِ کار بن گئے انسان کے لئے پہنچا نہیں پہنچا نہیں یہ ہاتھ بشر کا کہاں کہاں سہراں ہوں بن ہوں یاکے ہوں پرحول وادیاں دریاؤں میں چلائیں اسی نے تو کسٹیاں سر کی اسی نے کوہِ حمالہ کی چوٹیاں گہرے سمندروں میں شناور ہوا یہی امواج میں جہازوں کا لنگر ہوا یہی ملاحظہ فرمائے کھو دی زمین اناج وگائے اسہات نے شہراؤں میں گلاب کھلائے اسہات نے جنگل جہاں تھے شہر بسائے اسہات نے کیا کیا نہ موجزات دکھائے اسہات نے انسان کو تیور کا دمساز کر دیا اب بے بالوں پر کو ماہرے پرواز کر دیا بے بالوں پر کو ماہرے پرواز کر دیا حضرات سر پر جو ہو یتیم کے شفقت یہ ہاتھ ہے کمزور کو بچائے تو طاقت یہ ہاتھ ہے کام آئے بے قصوں کے تو حمت یہ ہاتھ ہے دے بے سوال اگر تو سخابت یہ ہاتھ ہے بخشش کا لطف اس میں ہے واقف بشر نہ ہو ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو کچھ خبر نہ ہو ملہرہ فرمائے قربانی خلیل کا چرچہ اسی سے ہے اب تک بنا خانہ کعبہ اسی سے ہے قرآن میں ذکر حضرت موسیٰ اسی سے ہے اور رنگین داستانِ ذلیخہ اسی سے ہے ہر سنگ ریزہ اس پہ کرامت اثر ہوا یہ ہاتھ ہی تو باعث شکل قمر ہوا خلدِ بریمِ ساقیِ کوسر اسی کا نام گہباری میں کشندِ اجدر اسی کا نام مرحب کو زیر کرنے میں حیدر اسی کا نام در توڑنے میں فاتحِ خیبر اسی کا نام میدان میں ہو تو موت کا پیغام بھی یہا ہاتھ اور کعبین میں ہو تو کاثرِ اسنام بھی یہ ہاتھ ہائے ہائے یہ بہن بھی ملحظہ فرمائیں چکی چلائیں روٹی پکائیں کھلائیں ہاتھ کھانے کو کچھ نہ ہو تو تھپک کر سلائیں ہاتھ بچے پڑھیں نماز تو لے لیں بلائیں ہاتھ دیتے رہیں نوافلِ شب میں دعائیں ہاتھ اور ایک دن ایک دن خموش پاکے جو بچے مچل پڑھیں اور دو ہاتھ مامتہ کے کفن سے نکل پڑھیں اور حضرات اور وہ جو کربلا میں ہوا ایک سانہا وہ بھی تو ہاتھ ہی کا تھا سارا معاملہ یعنی بنا امیر جب ابنِ معابیہ بیعت کا تھا حسین سے فوری مطالبہ شاہ بولے اس امیر کی بیعت ربا نہیں اللہ اور رسول کو جو مانتا نہیں باریس ہوں میں جہاں میں خدا کے رسول کا فرزند ہوں جنابِ علی و بطول کا میں جانشین ہوں حسنِ دل ملول کا میں ہی تو پاسبان ہوں دین کے اصول کا کس طرح ہے ایک دین کے دشمن کا ساتھ دوں ممکن نہیں کہ ہاتھ میں اس کے میں ہاتھ دوں ممکن نہیں کہ ہاتھ میں اس کے میں ہاتھ دوں جو کچھ کہا حسین نے کر کے دکھا دیا میدانِ کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا مفہومِ لا الہ جہاں کو بتا دیا شاہانِ دہر کو سبق احساس سکھا دیا کی حکمرانی گھر کے بڑی آنبان سے بیعت طلب نہ کر سکے اس خاندان سے ہاں یاد کیجئے سانہِ کربلا ایک دو پہر میں سارے دلاور ہوئے شہید شاہ کے تمام مونی سیاور ہوئے شہید سب یادگارے حیدر جعفر ہوئے شہید قاسم نے جان دی علی اکبر ہوئے شہید اور آنکھوں میں کچھ رہا تھا نہ اب آس کے سوا تھا پاس کوئی شہ کے نہ اباس کے سوا کون اباس قوت کے ساتھ جن میں شجاعت کمال تھی دینِ نبی کی عزت و حرمت کمال تھی احکامِ عزدی کی اطاعت کمال تھی بھائی سے اپنے جن کو محبت کمال تھی سائے کی طرح ساتھ میں ہر دم رہا کیے خود کو غلام بھائی کو آقا کہا کیے مشہور ہے یہ مسجدِ کوفا کا واقعہ جاری ابھی تھا خدبہ جنابِ امیر کا پانی ذرا حسین نے جب زیرِ لب کہا ایک طفل بھاگتا ہوا گھر کی طرف گیا بوٹا سے بوٹا سے قط پہ چہرہ مثالِ گلاب تھا واپس ہوا تو سر پہ رکھا ذر پیاب تھا آنکھیں لرد تانگیں لرد رہی تھی حالت یہ تھی کہ ٹھیک سے پہتے نتے قدم آنکھیں لگیں تھی بھائی پا گرنے کا تھانا غم پانی چھلک رہا تھا کٹورے سے دم بدم اس محرور کا جسم تھا پانی ستر بتر رونے لگے یہ دیکھ کہ آقا ہے نام بارے اور حضرات پوچھا جو حاضرین نے یہ کیا ہے ماجرہ فرمایا میرے سامنے ہے دشتِ کربلا آتی ہے العتش کی ہر ایک خیمے سے صدا جاتا ہے پانی لینے کو میرا یہ میں لقا گھوڑے پر ڈگ مگاتا ہے شانیں کٹائے ہیں پانی کے بدلے خون میں اپنے نہائے ہیں حضرات آخر وہ دن بھی آیا بمیدانِ کربلا جب اس جری نے بھائی سے اجنے بغا لیا شہ نے درِ خیام کا پردہ ہٹا دیا آئیں سکینہ دور کے کہتی چچا چچا بولیں خدا کے باس تھے پانی پلائیے میں مشک لے کے آتی ہوں گھریا پجائیے لو سوے نہر جاتے ہیں ابباسِ زی حشم مسکے سکینہ دوش پہے ہاتھ میں علم باتیں ہوا سے کرتا ہے رہبارِ خوش قدم نارا ہے گھاڑ چھوڑو لئینوں اب آئے ہم روکا اگر ہمیں تو آماں تم نہ پاؤگے ہم پانی لیں گے نہر سے تم مو کی کھاؤگے یہ کہکے اپنا نیزہ سمالے ہوئے بڑھے جو دشمنوں میں راہ جب یوں دشمنوں میں راہ نکالے ہوئے بڑھے یہ حال دیکھ پڑ گئی لشکر میں کھل بلی غلطہ کے بھاگو بہرِ بغا آگئے علی اور مصروفِ جنگ تھا وہ دلاور ادھر ادھر تلوار چل رہی تھی برابر ادھر ادھر ریتی پلوٹتے تھی تنوں سر ادھر ادھر اسوار بھاگے پھرتے تھی ڈر کر ادھر ادھر دکھلا کے ہر بزرب کے جوہر لڑائی میں جا پونچہ شیر بیشہ حیدر ترائی میں اور حضرات آنکھیں لگیں تھی شہ کی جدھر کو گیا علم نیچہ ہوا کبھی کبھی اوپر اٹھا علم دائیں ہٹا کبھی کبھی بائیں ہٹا علم مولانے جب یہ دیکھا کہ جھکنے لگا علم ہو کر سوار دور پڑے نہر کی طرف نارا زبان پر تا مدد یا شہ نجب اسنائے راہ شہ کو ملا کچھ پڑا ہوا حضرت نے جھک کے اس کو زمین سے اٹھا لیا بوسے لیے اور آنکھوں سے اپنی لگا لیا آگے بڑھے تو پھر یہی پیش آیا واقعہ ابباس آ تو سکتے نہ تھے پیشوائی کو بہر سلام ہاتھ کی اے نظر بھائی کو یہ ہاتھ تھے علی کی شجاعت کے ترجمہ یہ ہاتھ تھے خیام حسینی کے پاس باں یہ ہاتھ خاندان کی عزت کے تھے نشان ان کے بھرو سے کہتی تھی سب گھر کی دی دیا اچھی نے کوئی ردائیں ہماری مجال کیا دیکھا نہیں لئینوں نے ان کا جلال کیا ہاتھوں کو بوسہ دے کے یہ بولے شہے ہدا اے بزدلو یہ تم نے نرالہ ستم کیا لڑنے کا میرے بھائی کو موقع نہیں دیا یہ صاف یہ صاف اعتراف ہے اپنی شکست کا رہتے اگر یہ ہاتھ تو بچ کر نہ جاتے تم الباللہ میرے شیر پہ قابو نہ پاتے تم اور پہنچے کنار نہر کے جس دم سے خدا دیکھا کہ ایک شیر حزق بھی پڑا ہوا پہلوں میں اس کے شاہ نے خود کو گرا دیا زانو پس سر کو رکھ لیا اور رو کے یہ کہا عباس آئے ٹوٹ گئی اب کمر میری باقی رہا نہ کوئی جو رکھے خبر میری عباس میرے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی ایک دن تو بھائی کہتے بھی تم بولتے کبھی کی ارض پہلے کی کہ یہ پوری میری خوشی آنکھیں ہیں میری دونوں لہو سے بڑی ہوئی خون صاف کی گئے کہ زیارت نصیب ہو تاکہ سکون دل سے شہادت نصیب ہو اور حالت تغییر تھی شہ گیتی پناہ کی خون صاف کر کے آنکھوں سے ایک سردہ کی عباس نے حسین کے رخ پر نگاہ کی اور بھائی کہتے مر گئے گودی میں شاہ کی شہ بولے آئے تم بھی چلے موں کو مول کر عباس جا رہے ہو مجھے کس پہ چھوڑ کر تنہا تھا جہاں میں نواتا رسول کا کوشش تو کی پبھائی کا لاشا نہ اٹھ سکا سوہ نجف حسین نے تب اپنا روک کیا اور انزرات ہاتھوں کو اپنے جو کے پھر کی یہ ہلتجا بابا نہ دیر کیجئے تصریف لائیے عباس کو کلیج سے اپنے لگائیے آباز آئی غیف سے شبیر سبر کر اے فخر خاندان شجاعت میں یہ پسر کی بخت ضرب ہاتھوں پہ اس کے میری نظر وہ جنگ کی کہ کر لیا قبضہ فرات پر ہر چند ہر چند ہاتھ ہو گئے اس شیر کے قلم چمکا کریں گے بن کے صدا پنجائے علم آدم آدم موسیقی